ہلو فرینڈز آج میں کچھے کیلے کا مسالے دار کوفتہ بنا دی ہوں اس کی دیسی پی آپ سب سے سیر کرتی ہوں میں نے تین کیلے لیے ہیں اس کو چھوٹے چھوٹے سائز میں میں کٹ کر لی ہوں کیلے کو چھلکے کے ساتھ کٹ کر لی ہوں اور اب کیلے کو بوائل کرنا ہے کوکر میں میں دو سیٹی کے لیے تھوڑا سا پانی ڈال کے کیلے کے بوائل کر لوں گی یہ کافی مزے کر لگتا ہے کفتہ آپ ہی ضرور ٹرائی کریں دیکھیں میرا کیلہ اچھے سے بوائل ہو گیا ہے اب اسے آپ سپون یا ہاتھ کی ہلپ سے میس کر لیں اچھے سے پورے کیلے کو ملا لینا ہے مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد کیلے کو میں آدھا کٹوری بیسن ڈالی ہوں اور نمک ایک آدھی چمچ لال مچ پورڈ ڈالی ہوں اور آدھا چمچ گرہ مسالہ پورڈ ڈالی ہوں اور آدھا چمچ دھنیا پورڈ ڈال دی ہوں اور ان سب کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اس مسالے کو کلے میں اور آدھا چمچ میں ادھا کلس ان کو پیسٹ بھی اس میں ڈال کے مکس کر دی ہوں اور تھوڑا سا کسوری میتھی ڈال دی ہوں اس میں اور آدھا چمچ ریفائن اویل ہی ڈال دی ہوں ڈال کے آپ کو اچھے سے mix کر لینا ہے سارے misren کو mix کرنے کے یہ کے لے کا misren سارا mix ہوگئے اس میں سارے masالے mix ہوگئے ہیں اب ہاتھ میں ہلکا سا تیل لگا کر اس کا چھوٹے چھوٹے balls بنانا ہے تیل ہاتھ میں اس لیے لگا لے کی کے لے کا پیسٹ آپ کے ہاتھ میں چپکے اسے تیل لگا کر کے اچھے سے آپ کے balls بن جائیں گے چھوٹے چھوٹے آپ کو گول گول balls کے لیے کے بنا لینے ہیں اور balls کو ہم لگ دیپ فرائی کریں گے آپ اسے فرائی بھی کر سکتے ہیں اچھے سے پر میں اسے دیپ فرائی کروں گی لیکن سارے کیلے کے میں بولز بنا لیتی ہوں بولز بن گئے ہیں میرے سارے کیلے کے اب میں پین کو گرم کر لی ہوں اس میں ریفائن اوئل میں دو چمچ لے رہی ہوں ریفائن اوئل گرم آپ ریفائن اوئل یا گھی یا سرسو کے اوئل کسی بھی اوئل میں آپ اپنے کیلے کو فرائی کر سکتے ہیں میں ڈیپ فرائی کر رہی ہوں زیادہ اوئل نے لے رہی ہوں بس دو چمچ میں ریفائن اوئل لی ہوں اب اسی میں سارے بولز کو آپ کو اچھے سے فرائی کرنا ہے بول میں براؤن کلر آ جائے تب تک آپ کو پاس سے دس منٹ دھیمی آنچ پر فرائی کرنا ہے دیکھیں بس سارے بولز آپ ایک ساتھ ہی ڈال دیں ڈال کے ڈال کے اسے ہار پین کو پکڑ کے آپ کو مکس کرنا ہلکہ 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 ہاتھوں سے پلٹنا ہے ایک سائیڈ ہو جائے براؤن اس کے سائیڈ دوسرے سائیڈ پلٹ دینا ہلکہ ہلکہ ہاتھوں سے پلٹنا ہے تاکہ زیادہ آپ کا بولز ٹوٹے نہ بس میں ہلکہ ہلا ہلا کر کے اسے فرائی کر لیتی ہوں دیکھیں اچھے سے بول میں کلر آ رہا ہے براؤن براؤن کلر آ رہا ہے آپ اسے تھوڑا اور ڈارک بھی کر سکتے ہیں اسے آپ چھان کے نکال بھی سکتے ہیں اس طرح سے بولز میں تھوڑا ڈی فرائی کرنے سے ہلکہ کرکرہ پناہ جاتا ہے کھانے میں مزے کا لگتا ہے دیکھیں میرا بولز کتنے کرکرے ہو گئے ہیں اچھے سے پک گئے ہیں کلر بھی بہت اچھا براؤن کلر آ گیا ہے اب بولز میرے تیار ہے کوفتہ کے لیے اب میں آگے کی گریوی پریپیئر کروں گی میں نے پین میں ایک چمچ ری فائن اول لیا ہے اس میں ایک چمچ کھڑا زیرا پورڈلے لی ہوں اور آدھا چمچ کسوری میں تھی آدھا چمچ کاسمیری میچ لے کرکے میں اس میں ایک چمچ ادھر خلاس ان کا پیسٹ ٹاماتر کے پیسٹ مکس کر دی ہوں مصالے میں حل دی دھنیا پاوڈر آدھا چمچ حل دی پاورڈر آدھا چمچ دھنیا پاورڈر آدھا چمچ زیرا پاورڈر آدھا چمچ گرہ مسالہ پاورڈر ان سب مسالوں کو اچھے سے مکس کر لے رہی ہوں اور یہ آدھا چمچ سبجی مسالہ پاورڈر تھا وہ میں مکس کر رہی ہوں آپ اسے اسکیپ بھی کر سکتے ہیں نمک میں اپنے حساب سے مکس کریں آپ اپنے سوات کے ہنو سا نمک کو مکس کر دیجئے یہ سارے مسالے مکس ہونے کے بعد اسے اچھے سا آپ کو بھونجنا ہے دھیمی آنچ پہ کر کے آپ کو مسالے بھونجنے ہیں مسالہ جب بھونج ہے دیکھیں میرے مسالے کتنے اچھے سے بھونج گئے ہیں سائٹ سائٹ سے تیل مسالہ سے وہ نکلنے لگا ہے بس یہ مسالہ بلکل صحیح سے بھونج گئے ہیں اب اس میں آپ اپنے فرائی کیے وے کفتہ بولز ایڈ کر دیجئے بس بولز کو اچھے سا مسالے میں میرینیٹ کر دیجئے تاکہ سارے بولز میں مسالے کا ٹیسٹ اچھے سے آئے بس اسے پھر تھوڑا بولز مکس کرنے کے بعد مسالے میں آپ کو تھوڑا سا پانی ڈال کے گریوی کی کرنا ہے آپ کس طرح کر لکھنا ہے گریوی تو تھوڑا سا پانی ڈال کے دھیمی آنچ پہ پاس سے دس منٹ کے لیے کور کر کے چھوڑ دوں گی اس مسالے کا فلیور آپ کے سارے بولز میں بھی اچھے سے آ جائے گا بس اسے پاس سے دس منٹ کور کر کے میں رکھ دی تھی پاس سے دس منٹ کے بعد دیکھیں میرے گریوی اچھی سے گاڑی ہو گئی ہے بلکل یہ روٹی کے ساتھ چاول کے ساتھ آپ کھائیں بہت ہی مزے کا لگتا ہے کیلے کا کفتہ بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے سبھی کو جرور پسند آئے گا آپ بھی جرور اس کفتے کو ٹرائی کریں ایزی ہے بنانا اس سے بہت ہی مزے کا لگے گا دیکھیں میرے بولز کتنی اچھے سے سوفٹ سوفٹ ہو گئے ہیں پگ گئے میں کٹ کر کے دکھا رہی ہوں کتنی اچھے سے دیکھیں بن گئے ہیں اب اسے آپ سرف کریے میں سرف کری ہوں آپ اسے ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں سرف کریے آپ اسے روٹی کے ساتھ رائس کے ساتھ میں اسے روٹی کے ساتھ سرف کری ہوں پلیز لائک اور سبسکرائب تھینکیو